بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اور سامنے بڑھتے ہیں اور وائس میسج کی جانب دیکھتے ہیں کہ کیا فرما رہے ہیں یہ صاحب ڈاکٹر صاحب بکری کا ملے علاج تو کر آیا موشن بند ہو گئے بس وہ تھوڑے تھوڑے سردی میں اور اسے جیل پینک رہی ہے جیل کیا ہوتا ہے مجھے یہ تو بتائیں جیل کیا جیل پینک رہی ہے میوکس ہو گیا میری جان بخار ہے اور کھار ہی رہی ہے بخار کے لیے تو آپ سیفر کے انجیکشن لگائیں وہ میں نے بتا دیا انشاءاللہ اللہ وہ باڈی بیٹ کے حساب سے لگائیں ٹھیک ہو جائے گی انشاءاللہ دو دن لگائیں بخار بلکل ٹھیک ہوگی وہ کھانا بھی نہ شروع کر دیں اور تیسرے دن بھی لگانا پڑے تو لگا دیں بس ملہ کر کے تین سے پانچ دن تک تو نارملی ہم ان کو کراتے ہیں باقی جو جیل آپ کہہ رہے ہیں وہ میوکس مجھے لگ رہی ہے جو آپ کہہ رہے ہیں میوکس پھینک رہی ہے اس کے لیے یہ کریں تیل لے لیں سرسوں کا کوئی پچاس ایمل یعنی ایک چٹانک لے لیں تیل سرسوں کا اور آدھا پاؤں لے لیں دہی اور ڈیرو بان کے ساشے لے لیں دو یہ سارے مکس کریں ان کو ملا کے یہ اس کو کھلا دیں یا پلا دیں جس طرح بھی ہو سکت پلانے پڑے گا پلا دیں یعنی ایک چٹانک تیل سرسوں کا آدھا پاؤں دہی اور دو ساشے ڈیرو بان یہ ملا کے یہ پلا دیں اس کو انشاءاللہ تعالی بلکو ٹھیک ہو جائے گی آج بھی پلائیں کل بھی پلائیں تین دن تک رکھیں اور اس کے بعد جامن کے پتے کھلائیں اس کو اور دارچینی اور موٹی علاچی اس کا کہوہ بنا کے دیں سردی ہے نا یہ اور اس میں ایک چمچ شہد کا بھی ملا لیں جب کہوہ بنائیں گے نا کہوے میں شہد کا چمچ اور یہ دارچینی اور موٹی علاچی کا کہوہ بنا کے یہ پلائیں اللہ فضل کرے گا دعا بھی کروں گا ٹھیک ہو جائے آپ کی ٹھیک ہے فیماللہ اللہ اکبر